آپ کو کیا لگتا یہ صاف شفاف حکومت تھی ایک جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ہم نہیں ایسے یہ سارے ایسے یہ کیا آپ نے کیا کیا ہے اس کے اوپر سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کچھ دیکھیں آپ کا فرق ایک چیز جس میں جو مجھے ٹھیک لگتی ہے اس میں کہ سی ایم نے ایک کمیٹی بنائی اور وہ ریپورٹ منظر عام پر لائے گی so this is a positive sign but اگلی ذمہ داری اب آپ کے ساتھ ہے کہ جس جس نے یہ سات ارب روپے کے کیک بیکس لیں ہیں ان کے ساتھ کیا کریں گے یہ بتائیں دیکھیں بالکل رپورٹ جب فائنلائز ہو جائے گی ایک رپورٹ آتی ہے ابتدائی رپورٹ اس کے اوپر فیکٹ فائننگ ہوتی ہے نا پھر انکواری ہوتی ہے یہ فیکٹ فائننگ نہیں ہے یہ فیکٹ فائننگ آئی اب یہ میں ایک بات آپ سے بڑی کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ذمہ دار ہوگا وہ عمران خان صاحب سے بچے گا نہیں یہ بڑا میں آپ کو کلیر کہوں گا کہ اس میں جو ذمہ دار بھی ہوگا وہ نہیں بچے گا صرف اتنا ہے کہ ذمہ دار نہیں بچے گا جن لوگوں نے کنسکشن میں پرابلم جنہوں نے فیزبیلٹیز غلط بڑھیں جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سیبلیج کا نظام کیا ہے ٹرافک کا نظام کیا ہے ان کا کیا کریں گے اب دیکھیں دو قسم ایک ہوتی ہے نیگلیجنس ایک ہوتی ہے کریمینل نیگلیجنس نیگلیجنس کی سزا اور ہوتی ہے کریمینل نیگلیجنس کی سزا اور ہوتی ہے کرپشن کی سزا اور ہوتی ہے ہر چیز کا ایک اپنا اپنا اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس پہ میں اس پہ تو کوئی بیعث ہی نہیں ہے اگر غلط ہوا ہے تو اس پہ ضرور اور یہ منصوبہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی ایک ہے جب میاں صاحب یہ منصوبہ بنا رہے تھے پنجاب میں راول پرنی میں بنایا گیا ملتان اور لاہور میں تو بڑی تنقید کی گئی تھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے میں بالکل کہنا چاہوں گا یہ منصوبہ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پرویس خٹک صاحب کو بڑا منع کرنے کے باوجود سرینڈر کر دیا گا عمران خان صاحب کی جانب سے جب انہوں نے مانے سے انکار کیا کہتے ہیں سنیے اگر پشاور میں یہ میٹرو بس جو انہوں نے لگا یہ لاہور میں یہ اگر لائیں تو ہم سب سے پہلے اس کی خلاف کھڑے ہوں گے آپ کو میٹرو کی ضرورتی یا بہتر ہسپتالوں کی ضرورتی بجائے پجلی بنانے کے جنگلات پر سروس بنا دی جو پیسہ عوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ دو سو عرب کی اورنج ٹرین اور ڈیٹھ سو عرب کی دو میٹرو پہ خرچ ہو جاتا ہے ہم نے وہ سبہ بنانا ہے جس پہ ہم نے سب سے زیادہ پیسہ اپنے انسانوں پہ خرچ کر رہے ہیں میٹرو پہ نہیں گہور کی میٹرو پچاس عرب میں بنی ہے یہ چودہ عرب میں بنے کی چودہ عرب چودہ چودہ عرب کی میٹرو چھا سٹھ عرب تک تو پہنچ گئی اور کہتے ہیں دیکھیں کوئی سرکار کے عوام کے ٹیکس سے کوئی منصوبہ بنایا جاتا ہے تو وہ دو قسم کے بنایا جاتا ہے یا تو عوام کی سہولت ہو یا پھر وہ پرافٹیبل بھی یوں لاز نقصان رہو اس مکروز ملک جہاں ہم ایک دن کا سود کتنا دے رہے ہیں چھے سے سات عرب روپیہ ایک دن کا سود ہے لاہور میٹرو لاہور میٹرو ستائیس کلومیٹر ہے اورنگ ٹرین ملتان میٹرو یہ تقریباً ایک ہزار عرب کے قریب یہ بنتی ہیں کتنی بنتی ہیں اگزیکٹ فگر آپ آت بات ہیں اچھا چلو اچھا چلو غلط فگر آپ میری بات سو لیں چوالیس بلین آپ کا سٹیٹڈ فگر ہے ایک اشاریہ چھے عرب ڈالر کی اچھا چوالیس کر لیں ایک اشاریہ چھے عرب اچھا پانچ سو عرب میں مان لیا نہیں 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 بائی جان ان کے پی سی ون ریوائز ہوئے ہیں پی سی ون ریوائز ہوئے ہیں میری بات سنے ہیں این ایکوزیشن کے اور پیسے ہیں ڈس میڈلنگ کے اور پیسے ہیں ایک پی سی ون بنایا اس کے ساتھ بھی کئی پی سی ون ہیں انہوں نے بہت بڑا ایک فراڈ کی ہے نا اب پانچ سو عرب ہی مان لیا اچھا پانچ سو عرب مان لیا پانچ سو عرب پہ سب سیڈی کتنی ہے زبیر صاحب مجھے سوال کا جواب دیں گے میں ان کی لار میٹرو کی اور ملتان کی بات کر رہا ہوں اس کی سب سیڈی کتنی ہے جو ایک سال میں قوم کے ٹیکس سے ہم نے پی کرنا ہے ہاں اگر تو سب سیڈی اتنی بشاور میٹرو میں ہوگی تو پھر ہمیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے اگر بشاور میٹرو کی بھی سب سیڈی میں لیکن اب آپ کسی اور طرف چلے گئے ہیں میں اور طرف نہیں گیا عمران صاحب نے تو کہا تھا اس کا تو میں نے آپ کو جواب دے دیا پیشاور میٹرو کا تو میں نے آپ کو جواب دے دیا پیٹی آئی کی گورنمنٹ بھی اس پروجیک کے ساتھ خوش نہیں ہے نہیں 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 میں کہتا ہوں اگر اس میں کرپشن ہوئی ہوگی تو بلکل ہم ڈیفینڈ نہیں کریں اصول کی بات کر رہا مران خان صاحب کا اصولی میں دوارہ سنا دیتا ہوں لیٹ ہونے پر نراز ہے یہ پیسے جو میٹروز میں لگائے جا رہے ہیں یہ عمام کی فلا پر لگنے چاہیے اسپطال بننے چاہیے بجلی گھر بننے چاہیے کیا یہ منصوبہ آج بھی پیٹی آئی کی گورنمنٹ یہ سوچتی ہے ٹھیک بنا ہے سبسیڈی نہیں ہونی چاہیے جتنی سبسیڈی آپ دے رہے ہیں جتنی پنجاب والے دے رہے ہیں اپوزیشن والوں کو ایسے کے ساتھ سوال زیادہ بہتر سمجھ میں آتے ہیں میں آپ کو دوارہ کہہ دے تو کیا اصولی طور پر اس طرح کے پروجیکٹ بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے اگر سبسیڈی نہ ہو let's be honest چند صاحب let's be honest عمران خان نے کبھی اس حصول پر میں میری بات سونے نا آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں سبسیڈی کی وضاعت کر دیں کنی سبسیڈی ہے آپ کے پروجیکٹ پر کتنی کمپیرزن کر رہے ہیں نو آرہ بار ہے شاہر اور ان کے میٹرو پر ان کے اورنج ٹرین پر کنی سبسیڈی ہے کمپیرزن کر رہے ہیں